پاکستان کے جنگ زدہ علاقوں میں معاشی اصلاحات کے لیے امریکہ اپنے اتحادی کو مسلسل مالی تعاون دے رہا ہے مگر چند منصوبے ابھی بھی کاغذوں سے آگے نہیں جا سکے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ریکنسٹرکشن اپرچنٹی زونز کا یہ بش کے دور سے وعدہ چلا آ رہا ہے اس میں ہم یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ سیکیورٹی پراپر نہیں تھی تو ظاہر ایک ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکی لیکن جب ہم نے کامیابیاں حاصل کر لی ہیں سوات اور سعودستان میں اور اور ایجنسز کے اندر میرے خیال میں جو ایک کمیٹمنٹ تھی پچھلے کافی سالوں سے اس کو کانکریٹ ایک ریالیٹی کے سامنے آنا چاہیے کہ ہم سب کو نظر آئے کہ بھی اب سڑکے بننا شروع ہو گئی ہیں سکول بننا شروع ہو گئی ہیں ہسپال بننا شروع ہو گئی ہیں یہ اعلان کرتے ہیں وہ پانچ پانچ سال تاکہ ہمیں آروزیز کا پتہ نہیں چلتا ہے ان کے دو چیز سسٹم ملگ ہیں فوج کو پتہ ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہیں ان کے اکام کو بھی پتہ ہے لیکن اسی طرح جو حکومت ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے معاملہ آکے کانگریس میں اور سینٹ میں آکھے رکھ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آروزیز کانگریس سے پاس ہوا ہے سینٹ میں رکھو ہے چار سال سے پڑھا ہوا ہے پاک امریکہ تعلقات پر واشنگٹن کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امدادی رکوم کی فراہمی اور ترقیاتی پروجیکٹس میں تاخیر کی ایک وجہ حکومت پاکستان کی جانب سے ان پروگراموں کے لیے مطلوب پلان پیش نہ کرنا ہے آروزیز یعنی ریکنسٹرکشن آپورچنیٹی زونز کی قانون سازی کے فوائد یہاں ہونے والے ان مضاکرات میں سب سے اوپر تھے اور میرا خیال ہے کہ آپ نے جو دیکھا وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ دونوں اطراف کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آروزیز کی قانون سازی پر کوششیں جاری رکھیں طویل انتظار مایوسی بھی پیدا کر سکتا ہے جان بج کہتے ہیں کہ تجارتی رکاوٹیں ختم کرنا ایک طویل پروسس ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے اس بارے میں دباؤ ڈالتے رہنا چاہیے تاکہ وہ عالمی معیشت کا حصہ بن سکے اس وقت رابطہ کافی حد تک منقطع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر ہم عالم برادری میں ایسے طریقے ڈھونڈیں کہ ہم وستی اور جنوبی ایشیا کو عالمی منڈیوں اور عالمی معیشت میں شامل کر سکیں تو اس سے پورے خطے کے لوگوں کی زندگی کا بمیار بہتر ہوگا اور خاص طور پر پاکستان کے عوام کا تجارتی رکاوٹیں تو ہیں لیکن امریکہ بہت سے شعبوں میں پاکستان کی امداد کر رہا ہے تب سے واضح تو فوج کے شعبے میں مدد ہے جس میں فوجی سامان، فنڈنگ اور فوجی تربیت کے شعبے ہیں میرے خیال میں اس میں تعاون بہت بڑا ہے صرف فوجی نہیں اس سے آگے دیکھیں تو اس میں فرنٹیر کور ہے اور قبائلی علاقوں میں بہت سے مقامی افراد پر مشتمل دفاعی لشکر بھی شامل ہیں مگر لڑائی کے نتیجے میں بے گھر ہونے والوں کو عام زندگی کی طرف لانے کے لیے صرف فوجی نہیں معاشی مدد بھی درکار ہے حاجی ادیل کے مطابق فرنڈز آف پاکستان سے بھی وعدے ہی ملے یعنی سوات کے معاملے میں ہمیں ستارہ روپے ملے ہیں اب ہماری زورت ہے دو سو پہ، اب دس روپ اب یقیناً میری حکومت امریکہ کی طرف سے تمام تر مالی تعاون اور پاکستانی فوج کی کاروائیوں کے باوجود نہ تو ملک کے حالات بدل رہے ہیں نہ ہی امریکہ کے خلاف نفرت کم ہو رہی ہے جس کی چند بڑی وجہات میں سے ایک مبینہ ڈرون حملے ہیں ہم کہتے ہیں ڈرون ٹکنالوجی ہمیں دیجئے تاں کہ ہم خود نشانہ لے کوئی ہم پر اتراز نہ کرے کہ پاکستان کے حدود پر خیر ملکی آکے عملہ کر رہے ہیں آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ عام آبادی کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ ان کی حفاظت کرنا ہی آپ کی صلاحیتوں کا اصل امتحان ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلائل سے لوگ مطمئن ہو جس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کی خاطر آپ اپنے فوجیوں پر رسک لینے کے لئے تیار ہیں تاکہ لوگوں کی حفاظت کی جا سکے پاکستان میں بعض حلکے ڈرون حملوں میں ہونے والے عام جانی نقصان پر افسوس تو کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ اس ٹکنالوجی کو موثر قرار دیتے ہیں ڈرون جو ہے یہ ٹونٹی فرس سنچری وار فیر اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے کانٹر انسرجنسی کے اندر وہ اتنی زیادہ ہے کہ اسی وجہ سے امریکن محکمہ دفاع ان کی کنسنٹریشن یہی ہے کہ ڈرون ٹکنالوجی پر مزید عبور حاصل کیا جائے اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سی مسئلہ پچیدہ ہے دہشتگردی کے حلاف جاری اس جنگ میں پاکستان کامیابیاں تو حاصل کر رہا ہے مگر حکومتی عراقین کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں کو بھی پاکستان کے عوام کی سوچ میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے روئیے تبدیل کرنے ہوں گے امریکہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مہمداد کرتے ہیں یعنی یہاں تک کہا جاتے ہیں کہ یہ ہماری باہر ہے چلے ہم یہ جنگ لڑتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو کیا یہ 180 ملین فوج شدت پسندوں کو شکست دے دیتی ہے جنگ زدہ علاقوں کے عوام امن آنے کے بعد سکھ کا سانس لے کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور پھر سے اس آنگن کو آباد کرنے کی کوششوں میں جت جاتے ہیں جس کی خوش بھی ان کے تن من میں بسی ہے مگر خوراق، صحت اور تعلیم جیسے بنیادی انسانی حقوق کی غیر دستیابی بلا تفریق انصاف کی ادم فراہمی اور معاشی مواقعوں کی کمی کے ہوتے ہوئے برابری اور تحفظ فراہم کرنے کی دعویدار حکومت مخالف تنظیموں کی سوچ کو ختم کرنا نہایت مشکل ہے موسیقی